مرحلہ شادی احتخارہ کریں آپ کسی جوب کیلئے اپلائے کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے احتخارہ کریں کیوں ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے آپ اس کام کے اندر آپ کے لئے کوئی شر ہو اور آپ اللہ سے مشورہ نہیں لے رہے اللہ سے چونکہ مشورہ نہیں لے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی شر کا انصر آپ کی لائف کے اندر آ جائے اور آپ کی لائف جو نہ تباہو برباد ہو جائے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں برحال قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا کہ تو اس آیت کا انڈیپٹ معنی بھی یہ نکلتا ہے کہ بھئی تمہیں کچھ نہیں پتا تمہیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا علم دیا گیا ہے لیکن اللہ کی علم کے ذریعے سے مدد لو اللہ کی قدرت کے ذریعے سے تھوڑی قدرت حاصل کرو اللہ سے استخارہ کرو اس سے مشورہ کرو اپنے تمام امور کے اندر اپنے ہر کام کے اندر